یہاں بڑی عذبت ہے تورات کی جو آ رہی ہے وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی اسی کی بنیاد پر یہ یہودی اہل کتاب قرار پائے انہیں فخر تھا اپنی اس نسبت پر اور قرآن نے بھی انہیں یہی لقب دیا یا آہل کتاب تو یہ ایک عزت والا لقب ہے اپنی اصل کے اعتبار سے اس تورات کی نسبت سے ہم نے نازل فرمائی تھی تورات اور اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی ہدایت کی روشنی نور ہدایت اسی تورات کے بنیاد پر فیصلے کیا کرتے تھے وہ پیغمبر کے جو اللہ کے فرما بردار تھے اللہ کی آگے سر چھکانے والے تھے اور فیصلے کن کے لیے کرتے تھے یہودیوں کے لیے یعنی یہودیوں کے مقدمات کے فیصلے ان کے نزاعات اسی تورات کی بنیاد پر وہ چھکایا کرتے تھے اور جو یہودیوں کے علماء اور صوفیاء تھے ربانی اللہ والا درویش اور احبار یہ کہتے ہیں عالم کو تو جیسے ہمارے ہاں بھی تخصیم میں ایک صوفیاء کا گروہ ہے ایک علماء کا تفتہ ہے تو وہاں بھی درویش ہوتے تھے وہ اللہ سے لو لگانے والے اور پھر علماء جو کتاب کا شریعت کا فضا قائم رکھتے تھے تو فرمایا کہ ان کے درویش اور ان کے علماء بھی اسی تورات کی بنیاد پر فیصلے کیا کرتے تھے بمستوحفظو من کتاب اللہ اس لیے کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر یہاں معلوم ہوا کہ جو اہل اللہ ہیں اور جو علماء ہیں وہ کتاب اللہ کے نگران ہیں ان کی ذمہ داری ہے تو وہ حفاظت کریں کہ اللہ کی حدود ٹوپنے نہ پائیں اور اللہ کی شریعت جو ہے وہ صحیح طور پر نحفظ ہو اور تمام مقدمات کی فیصلے شریعت کے مطابق ہوں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس کے محافظ تھے وہ خبرگیری پر مقرر تھے فَلَا تَخْشَوْنَا سَوَخْشَوْنُ تو اے مسلمانوں تم ان لوگوں سے مجھ درو ہاں میری خشیت اختیار کرو میری پکڑ سے بچو وَلَا تَشْتَرُو بِي آیَاتِ ثَمَنًا قَلِدًا اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت قبول نہ کرو یعنی جیسے وہ اللہ کے حکامات کو چھپا کر کچھ دنیا بھی فائدہ حاصل کرتے تھے کہیں تم ایسا نہ کر دینا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنظَرَ اللَّهُ پڑی سخت آیت آرہی ہے سنی تو ہوگی آپ نے یہ ہے وہ مقام اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا یعنی اللہ کی شریعت اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ وہی تو ہیں کہ جو کافر ہیں شریعت اللہ نے دی ہے لیکن اس کے صرف تلاوت ہی ہو رہی ہے اور ثواب کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں یہ اجتماعیت جو ہے یہ سارے مسلمان پورا معاشرہ اجتماعی طور پر کفر کر رہا ہے اگر وہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہا انڈیویجوال ہی ہر شخص مسلمان ہو سکتا ہے لیکن معاشرہ بحیثیت مجموعی قرآن کا فتوہ یہ ہے وَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ یہی تو ہیں جو کافر ہیں عمل کافروں والا ہے عملی اعتبار سے ان میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں اگر اللہ کی اتاری ہو شریعت کو یہ نافذ نہیں کرتے دیکھئے اس صورت میں اگر شریعت کو نعمت قرار دیا اور تکمیل شریعت کا اعلان یوم اکبلت لکم دینکم و اطمنت و علیکن نعمتی تو اسی کا پھر یہ نتیجہ ہے اس کا ایک لازمی تقاضہ یہ تھا کہ اب اس شریعت کو نافذ کرو اور اگر نافذ نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہ میں کافر ہو وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اور ہم نے اس میں لکھ دیا تھا اس طورات کے اندر اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ نفس کے بدلے نفس آنکھ کے بدلے آنکھ ناکھ کے بدلے ناکھ کان کے بدلے کان اور جو زخم ہے اس میں بھی برابری ہے ایک شخص نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی جواباً دانت توڑا جائے گا آنکھ پھوڑی ہے تو اس کے آنکھ پھوڑی جائے گی کسی جان کو قتل کیا ہے تو اس کی بھی جان لی جائے گی یہ ہے قانون جو طورات میں آج بھی موجود ہے فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ تو جو کوئی معاف کر دے یعنی جس کی حق تلفی ہوئی ہے جو مظلوم ہے وہ اگر ظالم کو معاف کر دیتا ہے فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ تو یہ اس کا معاف کر دینا اس کے لئے کفارہ بن جائے گا اس کے گناہوں کی ازانے کا سبب بن جائے گا وَمَنْ نَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَرَ اللَّهِ اور جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں فَهُدَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی تو ہیں کہ جو ظالم ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں نائنصاف ہیں اور قرآن مجید کی ترمینولوجی میں ظلم کا لفظ شرک کے لئے بھی آتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَغُلْمُ نَاظِيمُ یہ شرک ہی تو ہے اللہ کی شریعت جو ہے وہ ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں ہو رہا اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام کوئی اور قانون نافذ کیا ہوا ہے یہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی اور کو معبود قرار دے دیا اگر معبود وہ ہے تو اسی کی شریعت نافذ کرو جو اللہ کی نافذ کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں وہی مشرک ہیں اور ہم نے پیچھے بھیجا انہی کے نقش قدم پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نقش قدم پر پھر ہم نے پیچھے بعد میں بھیجا ہے عیسیٰ ابن مریم کو یہ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے مری اسرائیل میں جو نبوت و رسادت تھی مصدقا لما بین یدیہ من التورا اور وہ عیسیٰ ابن مریم آئے تھے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان سے پہلے تھی کتاب یعنی تورات وآتیناہ الانجیل اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی پہلے تورات کا ذکر تھا اب انجیل کا فیہی حدن ونور اس میں بھی ہدایت تھی اور روشنی تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر مشتمل تھی اس پہ بہت مور تھا نورانیت تھی وَمُصدقا لما بین یدیہ من التورا اور انجیل بھی تصدیق کرتی ہوئی آئی اپنی سابقہ کتاب یعنی تورات کی تورات کی تصدیق بعد میں آنے والے سب کر رہے ہیں وَهُدًا وَمَوْعِظَتًا لِلْمُتَّقِينَ اور وہ ہدایت تھی اور مععزت اور نصیحت تھی درنے والوں کے لئے متقین کے لئے وَلْيَحْكُمْ مَحْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور چاہیے کہ اہلِ انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل فرمائے وہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کریں اگرچہ وہ شریعت ان پر وہی نافذ ہے اصل شریعت کوئی چلی آ رہی ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بائبل ہے اس بائبل میں تورات بھی شامل کی جاتی ہے اہدنامہِ تدیم بائبل جو آپ کو ملتی ہے بہدار سے وہ اس پہ تورات بھی شامل ہے اس پہ ضبور بھی شامل ہے اور آخر میں وہ اناجیلِ ارباں ہیں مدی کی انجیل اور جون کی انجیل یوہنہ کی انجیل تو عیسائی تو سب کو مانتے ہیں اس پورے کو ایک سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں جو انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے دیئے جو ان کے کتاب میں فیصلے ہیں اور وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں سرکش ہیں مُنہگار اب دو کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد اور اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ اہلِ کتاب جو ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور کرنا چاہیے اور اہلِ انجیل جو ہیں انہیں انجیل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے اب آگے ذکر ہو رہا ہے قرآن کا وَانْزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ بلکل سچی اللہ کی کتاب ہے مُصَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابَ اور یہ تصدیق کرتی آئی ہے سابقہ آسبانی کتابوں کی سب کتابوں کی وَمُهَيْ مِنَا عَلَيْهِ اور یہ کتاب سابقہ کتابوں پر نگہبان ہے ان کی محافظ ہے کس بانی میں محافظ ہے کہ ان کی تعلیمات میں جو رد و بدل کیا گیا اس کی نشاندہ ہی اس قرآن نے آ کر کر دی جو غلط چیزیں شامل کر دی ان کی تردید کر دی گوئے آپ سابقہ کتابوں کو اس قرآن کے میار پر پرکھا جائے گا اس قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے گا جو چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہو وہ بحرف شدہ ہے اس میں اور جو قرآن سے نہ ٹکرا ہے کہیں پر اور کوئی اضافی معلومات ہیں تو وہ بالکل صحیح ہیں قرآن نے آ کر گویا یہ ایک جج ہے قرآن جو اس وقت اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ ہوگا قرآن کی بنیاد وَوْهَيْمِنَنَعْلَيَ یہ ان پر نگے بان ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ آدھان نے لے لیا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنزَلَ اللَّهُ غَيْنَبِی آپ آپ بھی فیصلہ کی دیئے اس کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نادل کیا ہے یہ ہے اصل بات کانٹے کی بات یہ کتاب اس لیے اتری ہے اب اس کو نافذ کیا جائے شریعت اس کے مطابق فیصلے وَلَا تَتَّبِعَ هُوَاءُمْ اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیر بھی نہ کیجئے گا ان کے دباؤ میں مت آئیے گا عَمَّا جَاكَ مِنَ الْحَقِّ اس حق کو چھوڑ کر کے جو آپ کے پاس آیا ہے کہیں آپ ان کی باتیں نہ ماننے لگ جائیے لِكُلِّن جَعَنَّا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْحَاجًا تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے ایک ذاتہ اور ایک طریقہ شریعت اور منحاج شریعت تو یہ ہے احکام دین کیا حلال ہے کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز کاروبار کے کون سے طریقے صحیح ہیں معاشرت کے اصول کیا ہیں طلاق وغیرہ یہ سارے مسائل یہ شریعت کا حصہ ہے اور منحاج ایک طریقہ بھی دیا ہے موسیقی